اسلام علیکم میں ہونے گینہ شفقت آپ دیکھ رہے ہیں لوکل ڈسٹری ناظرین 16 دسمبر 2014 ہماری ملکی تاریخ پر ایک علمناب باپ ہے جب کئی ماہوں کی گوتیں اجار پی گئیں جس دن تحریک تالبان کے ساتھ تہشت گردوں نے تمام اخلاقی اقدار اسلامی تعلیمات اور قوانین کو رون دوتے ہوئے آرمی پبلک سکول پشاور پر حملہ کیا وہاں تعلیم حاصل کرتے پھولوں کی مانن بچوں کو گولیوں سے چھلی کرتے ہوئے خون سے نہلا دیا گیا اور سکول کی پرنسپل کو آگ لگا کر جلا دیا گیا اس ثانے میں 144 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے شہید ہونے والوں میں 132 معصوم تالبین تھے اس موقع پر ایک شیر یاد آ رہا ہے اکثر جنازوں پر پھول دیکھے تھے اکثر جنازوں پر پھول دیکھے تھے پھولوں کے جنازے پہلی بار دیکھیں ناظرین اس ثانیہ کو سر انجام دینے والے تمام دہشت گردوں کو موقع پر ہی جہنم واصل کر دیا گیا تھا لیکن پاکستان کے تاریخ کے اس ہولناک اور دردناک واقعے پر ہر دل رنجیدہ اور ہر آنکھ عشق بار دی اس بزدلانہ حملے سے دشرت گرد پاکستانی اداروں اور قوم کے عزم و حیمت کو نہ توڑ سکے دکھ کی اس گھڑی میں قوم کے ساتھ ساتھ سیاستانوں نے یک جہتی کا مظاہرہ کیا عمران خان ملکی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا ختم کر کے پشاور واپس پہنچے اور زخمیوں کی آیادت کی اس واقعہ نے ہمیں بحیثیت قوم متحد کر دیا اور اس عمر پر یقزما کر دیا کہ دشرت گردی انتہا پسندی اور حیوانیت کا یہ کھیل ختم ہونا چاہیے اس لیے ٹھوسی دامات اٹھانا ناگزیر ہے اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے اچھے اور پورے طالبان کی وجہے سب دشرت گردوں کے خلاف فیصلہ کن لڑائی لڑنے کا اعلان ہی پاکستان کی عسکری اور سیول قیادت بشمول اوپوزیشن سر جوڑ کر بیٹھ دی اور دشرت گردی کے اس ناسور سے نمبٹنے کا مرتر کا لاحے عمل تشکیل دیا جسے نیشنل ایکشن پلان کا نام دیا ناظرین اس پلان کے تحت مل بھر میں سرچ اوپریشنز شروع ہوئے اور شمالی وزیرستان میں پہلے سے جاری زرب پہ عزب کو مزید تریز کر دیا گیا یاد رہے کہ سانیہ آرمی پبلک سکول زرب عزب کی کامیابی کاروائیوں کا ہی انتقام تھی جو بزدل دشرت گردوں نے معصوم بچوں سے لیا ان اوپریشنز میں دشرت گردوں کو چن چن کر ان کے سلیپنگ سیلز اور ٹھکانوں سے نکال کر واصل جہنم کیا اور سیکڑوں کو گرفتار کیا دشرت گردوں کے ٹھکانوں، اسلاح کی فیکچیوں، بارود خانوں کو بھی تباہ کیا گیا نیشنل ایکشن پلان کے تحت غیر قرنونی طور پر پاکستان میں مقیم 25000 کے قریب افغانیوں کو گرفتار کر کے بے دخل کیا گیا پاکستان میں سزائے موت پر عمل درامت شروع کیا گیا اور فوجی عدالتوں کا قیام حمر میں لائے گیا فوجی عدالتوں میں دشرت گردی کے مقدمات چلائے گئے اور تیز ٹرین ٹرائل مکمل کر کے پچاس سے زائد دشرت گردوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا سال 2015 میں سانے آرمی پبلک سکول میں ملوث چار دشرت گردوں کو بھی سزائے موت دی گئی تاہم پوری قوم میں اس سانے سے جو غم و غصہ بھرا ہوا تھا اس صورتحال کے تحت دشرت گردوں کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی اختیار کرنا حالات کا تقاضی تھا ناظرین اس سانے کے بعد دنیا نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان دشرت گردی کے خلاف سینہ سوپر ہوا اور دشرت گردی کا کلا کمہ کیا آرمی پبلک سکول پر حملہ کر کے دشرت گردوں نے جو 132 پھول مسل دیئے تھے وہ عمر ہو گئے اور آج ان کو وطن کا بچہ بچہ خراج تحسین پیش کرتا ہے ان پھولوں کی خشبو سے آج ہر جانب امن کی فضاک آئیں ویسے تو اس ملک کے لئے سیکیورٹی پورسز نے بے شمار خطبانیاں دی ہیں لیکن ان نو نحالوں کے لہو سے اس چمن کی جو عابیاری ہوئی ہے اس کی مثال نہیں آج اس سانیہ کو پانچ سال بھی گئے لیکن اس کا کرم آج بھی ختم نہیں ہوا ہر سال دسمبر آتا ہے اور سانیہ کے پھر زہم تازہ ہو جاتے ہیں اور آنکھ کے خوش چشمیں پھر سے اُبھر آتے ہیں اور دل سے بس یہی دعا نکلتی ہے بچے سکول جائیں اور واپس گھر نہ آئے بچے سکول جائیں اور واپس گھر نہ آئے یا اللہ ایسا دسمبر پھر نہ آئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی